موسیقی 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 ویڑیرا میڑی کھلی ہونی موسیقی موسیقی شملا مرش، بندگو بھی واجر اور پیاز میں ساتھ کر لوں گی اس کے بعد میں ساتھ کر لوں گی اس کے بعد میں ساتھ کروں گی سالڈ، بلیک پیپر، بلیک پیپر میں تقریباً 1 ٹی سپون اٹھ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے تھوڑا سا سپائسی چاہیے ہوتا ہے میں نے نمک لال مرش پاورڈر اور بلیک پیپر پاورڈر اٹھ کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے soya sauce 2 ٹی بل سپون اٹھ کر دیا ہے اور اس کا بھی اٹھ کر دیا ہے اس کو اچھ طرح میکس کریں گے اور میکس کرنے کے بعد میں س میں اٹھ کر دوں گی تھوڑا سا کیچپ میں نے اٹھ کیا ہے تقریباً 2 ٹی بل سپون چیلی گارلک ساوس اس کے ساتھ میں نے بار بیگو ساوس اٹھ کیا ہے جس سے فلیور بہت اچھا آ جاتا ہے تو میں نے بار بیگو ساوس اٹھ کیا ہے میں نے ہاف پکٹ سپاگٹی کے اٹھ کر دی ہیں سپیگٹی آٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے فوق کے ہلپ سے مکس کر دوں گی اور یہاں پر جو ہے پانس سے چھئی منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر کر دوں گی سپیگٹی ڈن ہو چکے اس کے ساتھ میں بنا رہی تھی وائٹ ہوتن سار سوپ اور اس کے لیے میں نے بس چھوٹا سا چکن کا پیس لے لیا تھا یعنی ایک بوٹی لے لی تھی اس کو میں نے بلکل چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرنی تھی اور پتی نی میں میں نے آئل ڈال کے تھوڑا سا اس میں ہری ملچیں لسن الدرقہ پیسٹ اور جکن ڈال کے تھوڑا سا میں نے فرائے کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ویجیٹیبل ایٹ کی دی اس میں بن گو بھی شملا ملچ کارن اور گاجر ایٹ کر دی دی اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو میں نے سواتے کر لیا تھا اس کے بعد میں ایٹ کروں گی اس میں کنور چکن کیوب کنور چکن کیوب ضرور ایٹ کریے گا کیونکہ بہت اچھا سا اس کا فریور آتا ہے اس کی وجہ سے آپ پانی آئٹ کر دیں تو یہاں پر میں نے پانی آئٹ کر دیا possível میں اس میں سپائس اس اٹ کروں گی سالٹ اٹ کر دیا میں اس میںین میں پانی آئٹ کر دیا ہے میں نے ہمی آئب قرب فرما عάوز اٹ ہسکوں کے در واہری it Company کیونکہ اس میں ہم سویا سوس دنے گی صرف بہر ڈالیں گی میں نے ایٹ دیا ہے بڈاک اللہ علیہ وسید ہوں گا and put with 그�inquennium اوریرگینو لیو vir 좋을них بہر ڈال دی راہی ن leyvard سالٹ perlu There Risks پکنے کے لئے رکھ دیں گے میں نے پکا لیا بہر پانی کے لئے پکانے کا پکنے کی کوئی ہے میں نے پکانے کا پیندے کیا ہے پانی پکڑ چک ایسی نے چکے ہیں کوئی کارن پڑھر پائیں کارن فلار میں نے سویا ساوس اور بلیک پیپر سوڑا ایڈ کیا جب آپ انڈا ڈالیں تو اس کے بعد اس کو فوراً مکس نہ کریں جب ہم فوراً مکس کرتے ہیں تو سوپ کا ٹیکسچر بہت عجیب سا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ تقریباً ایک منٹ کے لئے چھوڑ دیں اور اس کے بعد بلکل ہلکے ہاتھ سے مکس کریں تو انڈے کا ٹیکسچر بہت اچھا سا آ جاتا ہے تو بس انڈا اٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے اس کو بلکل ہلکا ہلکا سا مکس کر دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا پکا دیا تھا سوپ بھی یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے میں روٹی بنا رہی تھی اور روٹی جو ہے مجھ سے ابھی بھی گول نہیں بنتی حالکہ اتنا ٹائم ہو گیا روٹی مجھ سے گول بنتی ہی نہیں ہے پراتا پھر بھی مجھ سے گول بن جاتا ہے لیکن روٹی پتہ نہیں گول کیوں نہیں بنتی تو بس میں یہاں پر شاید فٹا فٹ روٹی بنا رہی تھی حالکہ بہت زیادہ تو روٹی ہمیں بنانے بھی نہیں پڑتی شاید اسی وجہ سے میری پریکٹس ابھی تک روٹی بنانے کی ہوئی نہیں ہے تو بس یہاں پر جو ہے میں روٹی بنا رہی ہوں روٹیاں یہاں پر بن چکی ہیں اور یہاں پر جو ہے لیفٹ اوور آٹا تھا تو وہ بس میں باکس میں ڈال کے اس پر ہلکا سا آئل لگا کر جائے اس کو میں رکھ دوں گی کیونکہ ورنہ پھر آٹا جو ہے اوپر سے ہارڈ ہو جاتا ہے اور عجیب سے اس کا کلر ہو جاتا ہے میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا آئل لگا کر اس کو پھر رکھ دیتی ہوں بس اس کے بعد میں بنا رہی ہوں یہاں پر ترہی کی سبزی اور جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے لیے میں نے آئل لے لیا تھا آئل لال کے میں نے تقریبا دو میڈیم سائز کی پیاز لے لی تھی اس میں سے ہاف پیاز میں نے اس میں آئٹ کر دی تھی لسنز رکا پیسٹ آئٹ کر دیا تھا زیرہ آئٹ کر دیا تھا اور اس کے ساتھ میں ترہی آئٹ کر دوں گی پیاز اور ھارٹمٹر میں ابھی ایڈ کروں گی باقی میں بعد اور ھارٹمٹر میں ممازیت کروں گی در اما تیمٹس ایڈ کروں گی سالٹ ایڈ کروں گی سالٹ ایڈ کرنے کے بعد cv مرش آیا ہے مارڈ میں 1عم تی سپن جو لیا ہے ایک لاز مرش پاڈر میں اس گیس میں مور fistر ایڈ کر ہیں چھلو راڈ مرچے ہیں تو آپ کو چھلو مرش Hate آپ کو مرشے بھی ایڈ کنیتے ہیں хотOS Tucson کے بعد میکس کریں گی اور بلکل میڈیم فلیم پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے تو رہی یہاں پر تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے یہ ہری میڈ چینس میں ایڈ کر دی دی اور یہ مزیدار سی تو رہی ایڈ ریڈی ہو چکی ہے ساتھ ہی پھر ہزبر نے کہا تھا کہ یہ کباب رکھے ہوئے ہیں بن کباب جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں بنایا تھے آپ رہوں کے ساتھ شیئر کیے تھے تو بس یہ کباب رکھے ہوئے تھے میں نے فریز کر دیئے تھے تو انہوں نے کہا کہ بس جلدی سے مجھے بن کباب بھی بنا دو تو بس میں یہاں پر کباب فرائے کر رہی تھی بن کباب کے لئے اور یہ بن کباب بہت ہی مزے کے بنے تھے اس کو کھانے کے بعد جو ہے نا مجھے بزار والے بن کباب واقعی اچھے نہیں لگ رہے تھے کیونکہ اس کا فلیور بہت ہی مزے کا تھا ساتھی جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بن تھے نا اس سے اور ہی اچھا لگ رہا تھا چٹنی جو ہے ختم ہو چکی تھی تو بس میں نے میونیز ایٹ کر دیتی اور ساتھ میں نے چلی کارلک کیچپ جو تھی ہوا ایٹ کر دیتی اسے بھی بہت اچھا لگ رہا تھا یہ تو بس میں نے جلدی جلدی جو ہے کھانے کا ٹائم ہو چکا تھا بس یہ جلدی سے ان کی فرمائش پہ بن کباب ان کو دوبارہ سے بنا کے میں نے دے دیئے تھے اور اس کو بہت اچھے سے میں نے سیک لیا تھا جتنا اچھا سے کعبہ ہوتا ہے نا کرسپی بن ہوتا ہے تو بہت ہی میں زیکہ لگتا ہے تو بس یہاں پر جو ہے میں نے سوپ بھی ڈش آؤٹ کر لیا تھا اور درہی بھی نکال دیتی اور سارا کھانا وغیرہ کھان چکے تھے یہاں پر تو بس فرمائش آگئی تھی گرین ٹی کی تو گرین ٹی میں ٹی بیک سے بنا رہی لیکن ساتھ میں میں نے اس میں لائچی اور دارچی نے ایک اسٹک ایٹ کر دیتی اور باقی جو ہے کھانا میں نکال کے جو ہے فریش میں لکھ رہی تھی باقس میں نکال کے کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا ایک بڑا کام ہوتا ہے کچھن کو سمیٹنا برطن وغیرہ واش کرنا اور کھانا فریش میں لکھنا اس میں زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے خیر سب کام میں کر چکی تھی بس یہاں پر جو ہے ٹی بیک میں نے ایٹ کر دیئے تھے کپ میں ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد جو ہے میں تو خیر ویڈاوڈ شوگر ہی پیتی ہو مجھے ہنی اچھا لگتا ہے ساتھ میں تو بس یہاں پر جو ہے ہزبن کی اور امی کی گرین ٹی جو میں نے بنائی تھی اس میں میں نے ہنی ایٹ کر دیا تھا اور یہاں پر جو ہے گرین ٹی ریڈی ہو چکی ہے بس یہاں پر کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا اینڈ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ